شانِ رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شانِ رمضان اعیم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن رحیم قد كانت لكم اسوة حسنة في إبراهيم والذین معه اِنَّا بُرَآنُ اِنَّا بَقُ مِنْكُنْ وَمِنْ مَا تَعْبُدُونَ وَمِنْ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللہ قَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَا وَكُوَ الْبَرَاءُ قَفَرْنَا وَبَدَا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللہ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللہِ وَحْدَهُ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللہِ وَحْدَهُ قَفَرْنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَنَا عَلَيْكَ دَوَنْكَ الْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ رَبَنَا عَلَيْكَ دَوَنْكَ دَوَنْكَ الْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ رَبَنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاوْفِرْ لَنَا رَبَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ قَدَقَ اللَّهُ الْعَعِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى علیہ وسخبہ اجمائین ناظرین مکرم السلام علیکم داتا کی نگری لاہور سے اے آر وائی کیو ٹی وی پر رحمت سہر میں خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے بابِ مدینة العلم سیدنا علی المرتضی کررم اللہ وجہ الكریم کے ایک کال سے خیرات لیتے ہوئے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اے اللہ اس شخص کو بخش دے جس کے پاس دعا کے علاوہ کوئی سرمایہ نہیں اللہ اکبر بندہ مال و ذر پر اترائے اپنے خاندان کا روب جمعے اپنے اہدی اور منصب کی جھلک دکھائے اپنے قبیلے اور برادری کا حوالہ سنائے اپنی عبادت اور اذکار پر سینہ پھیلائے اور پھر کہے مولا میری بھی سن لے تو ایمان سے بتائیے یہ عرض گزاری ہے یہ دنیا داری اللہ کی منشاہ تو یہ ہے کہ میرے لیے سب سے رشتے ناتے توڑ کر آ پھر ساری دنیا کو تیرے ساتھ نہ جوڑ دوں تو پھر کہنا تو دل کا کشکول ہر تمنا سے خالی کر کے آ تیرے دل کو بادشاہ نہ بنا دوں تو پھر کہنا تو اپنی گردن نیچی کر کے آ پھر تیری دستار کو دنیا بھر پہ اونچی نہ کر دوں تو پھر کہنا تو خواہشات کے آنگن میں جھاڑو پھیر کر آ میں اس میں بے نیازی کا چاند نہ اتار دوں تو پھر کہنا تو ایک بار پلکیں بھگو کے آ میں تیرے سارے دھونے نہ دھو دوں تو پھر کہنا تو رشتہ و پیوند کو بھول کے آ میں دونوں جہانوں میں ارجمند نہ کر دوں تو پھر کہنا اور تو ایک بار صرف ایک بار میرا بن کرا میں دارین کی عظمت کو تیرے نام نہ کر دوں تو پھر کہنا ناظرین ہمارے رحیم رب کو پیسہ اہدہ یا حوالہ درکار نہیں ہے صرف ایک ہیلا اور بہانہ مطلوب ہوتا ہے اس لیے جہاں لفظ ساتھ چھوڑ جائیں حرف جواب دے جائیں جملے پیچھے رہ جائیں وہاں کوئی ہیلا اور بہانہ کام آ جاتا ہے یہ ہیلا کچھ بھی ہو سکتا ہے خواہو دل کی تیز دھڑکن ہو جسم کی کپ کپی ہو روح کی بے کراری ہو آنکھوں کی عشقباری ہو لہجے کا استراب ہو ہاتھوں کا ارتیاش ہو اور اگر کچھ بھی میسر نہ ہو تو گناہوں کا اعتراف ہی ہیلا بن جاتا ہے اور یہی دعا کی قبولیت کا زینہ بن جاتا ہے کہنے والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ رحمت حق بہانہ می شود آئیے دعا کو اپنے لیے زینہ بنائیں ان تمام نشستوں میں ہم دعا کا سلیکہ کرینا طریقہ اور آہنگ سیکھتے ہیں رحمت سہر کی نشستوں کے ذریعے آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب تلاوت کلام رحمان سے خوبصورت آغاز کر دیا کلام مجید فرقان حمید کے نور سے ہمیں مستنیر کیا ہے داتا کی نگری لاہور سے زینت القرہ کاری محمد اویس اصغر قادری صاحب نے اسلام علیکم خوش آمدید قاری صاحب بہت شکریہ بہت خوبصورت انداز میں ہمارے عنوان کو بھی کھول دیا اور تلاوت کے نور سے بھی ہمیں آشنا کیا آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے استاذ العلماء مفتی محمد طاہر تبصم قادری صاحب السلام علیکم مفتی صاحب خوش آمدید بہت شکریہ کمال کر دیا ہر روز ہی آپ کو انٹرو بڑا جاندار ہوتا اور آج تو وراہ وراہ بڑی نماز ہے شہر حضور بندہ نمازی ہو اس لفظائی کا شکریہ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے عالم اسلام کی عظیم سنا خان رسول ہمارے مشفق اور مہربان جناب پروفیسر عبد الرعوف روفی اسلام علیکم وعلیکم روفی صاحب خوش آمدید ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب عقیل احمد محمد شازعب اور مبین احمد السلام علیکم اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے روفی صاحب کے کلام سے آئیے رحمتوں کا برکتوں کا ایک جہانہ بات کرتے ہیں آج کیونکہ عشرہ مغفرت کی پہلی سہری ہے یعنی گیارمے روزے کی سہریہ ہم اختیار کر رہے ہیں تو عشرہ مغفرت کا خیر مقدم کرتے ہیں رمضان کی ان گھڑیوں کا روفی صاحب کے کلام کے ذریعے رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ ہے مغفرت حق کی ندا عشرہ سانی اللہ کی ہے خاص عطا عشرہ سانی بخشش کا مہینہ ہے حنایت کا مہینہ رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ کھل جاتے ہیں اس عشرہ میں بخشش کے دریجے پھورے بھی یہاں کرتی ہے سائم کے قصیدے ہے عالم بالا میں بھی شہرت کا مہینہ رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ روحانی مدارج کا ہے عنوان یہ عشرہ اللہ کا سائم پہ ہے احسان یہ عشرہ خاصان خدا کی ہے محبت کا مہینہ رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ کھل جاتے ہیں اس عشرہ میں بخشش کے دریجے خورے بھی بیان کرتی ہے سائم کے قصیدے ہے عالم بالا میں بھی شہرت کا مہینہ رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ سبحان اللہ سبحان اللہ روفی صاحب بہت شکریہ اس رہشرے کے مضامین کو کھول دیا ہماری آوازیں اتنی اچھی نہیں ہیں یہ اوپر انعام صاحب جو اس کو کنٹرول کر رہے ہیں ہماری آوازوں کو خوبصورت کر کے وہ ہوا کے دوش پر پھینک رہے ہیں سبحان اللہ ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں انعام صاحب اوپر ہے اور ویسے بھی انعام اوپر سے ملتا ہے الحمدللہ ایک ایک فرد اس کا یہاں پر میں نے کبھی لائٹننگ کی بات نہیں کی نومان صاحب ہیں یہ جو آپ کے اور میرے چہرے جو کھلتے میں نظر آتے ہیں ان کا بھی ایک تو آپ الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں اس کا بھی نور ہے اور یہ روشنی کا بھی بڑا کمال ہے جہاں ہم کیمرامین کی تاریف کرتے ہیں تو آج میں نے سوچا نومان صاحب کی تاریف کی جائے بہت اچھا ہے رفی صاحب قبلہ نے ساری چیزوں کو سام اپ کر دیا ہے اور یقینا ہماری پوری ٹیم قابل تحسین ہے اور یہ سارے خوشبخت لوگ ہیں جو ذکر کی اس نوکری کو ہوا کے دوش پر پوری دنیا میں نشر کرتے ہیں اور ہمارا پیغام اللہ کے فضل سے حضور کی وجہ سے ازان بن سر دنیا میں گون جاتا ہے اللہ ہمارے حاجی صاحب کو سلامت رکھے ایر وائکو ٹی وی کی پوری فیملی کو اور ہر ہر خوشبخت کو جو اس ذکر کی نوکری پر اور اللہ کے دین کے پیغام کو پھیلانے میں تعاون کرتا ہے اللہ سب کو خوشیہ اور برکت رسیب فرمائے عشرہ مغفرت کی پہلی سہری میں پہلا وقفہ ہے واپس آتے ہیں تو جدو لمبیہ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کے ذکر خیر سے ان کی دعا سے آج پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ناظرین خوش آمدید ڈاتا کی نگری لاہور سے دنیا بھر کے ناظرین کا خیر مقدم ہے ایر وائکو ٹی وی پر رحمت سہر میں خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت آج ایک دفعہ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اقتصاب فیض کریں گے میں خوش آمدید کہوں گا سلام پیش کروں گا محترم علامہ محمد شہزاد مجددید صاحب کے خدمت پر خیر مقدم ہے قبلہ آپ کا آئیے قبلہ مفتی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب قبلہ کاری صاحب نے سورہ ممتہنہ کی آیت نمبر چار اور پانچ اختتامن اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی میں ترجمہ پیش کرتے ہوئے دعا کی صورت میں آگے بڑھاؤں گا کہ اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر ہی توقل کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا اور اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما بے شک تو ہی بہت غالب بے حد حکمت والا ہے اس دعا میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ پر توقل کا اظہار کر رہے ہیں تو میری خواہش ہے کہ توقل کے عقیدے کو کھولیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا احمد ہو و نسلی و نسلیم والہ رسول کریم و ما بادو فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے توقل وقالت توکیل ان کا ماخذ ایک ہی ہے ان کے جو مستری حروف ہیں وہ ایک ہیں تو یہ وقالت ہمارے یہ عرف عام میں ہر شخص سمجھتا ہے اس بات کو جب کسی کو وکیل بنایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے تمام معاملات جس کیس میں اس کو وکیل بنایا اس کے سپرد کر دی ہیں اور اس پر مکمل اعتماد کیا ہے تو اب یہ جو توقل ہوتا ہے توکیل وقالت یہ کسی شخص کو جب وکیل بنا جاتا ہے تو مطلب اس کیس کے حوالے سے اس کو آل نال کر دیا جب اللہ پر توقل کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ما لہو ما لے اپنے نفع نقصان اپنی موت و حیات کے حوالے سے سب کچھ اسی کے سپرد کر دیا ہے اللہ حوال اور اس کو مالک بنا دیا ہے اب جو فیصلہ اس کی طرف سے آئے گا اس کو قبول کرنا ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بڑھ کر توقل کے لئے عملی نمونہ اور کون ہوگا اللہ اکبر جو نعرے نمرود میں جا رہے ہیں جب وہ آگ کے شولے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں اور آپ کو جھولا دے دیا گیا اور پتہ ہے کہ سامنے نظر آ رہی ہے اور چند لمحوں کے بعد میں اس آگ میں چلا جاؤں گا اس وقت جبرائیل امی آکے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی پیغام ہے تو توقل کی میراج یہ ہے کہ فرماتے ہیں جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آج میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے جس کے لئے جا رہا ہوں وہ سب کچھ جانتا ہے اور پھر آم نے ایک دعا میں پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اس سے بڑھ کر توقل کی مثال کیا ہوگی کہ شیر خار بچہ ہے اور محبوب زوجہ ہے جو محبوبہ ہیں آپ کی اور پھر شیر خار بچہ بھی وہ ہے جس کی پیشانی میں نور نبوت ہے وہ جانتے ہیں خلیل اللہ علیہ السلام اور اتنی منتوں مرادوں کے بعد ملا ہے تو اب اللہ کا حکم ہوا تو بے آب ہو گیا وادی کے اندر چھوڑ کے پلٹ کے بھی نہیں دیکھ اور وہ پوچھتی ہیں آپ کی زوجہ محترم حضرت حجرہ السلام علیہ علیہ تو آپ پھر بھی جواب نہیں دیتے یہ اس کو کہتے ہیں سپورد کرنا توقل کا مانا ہی ہے اللہ کے سپورد کر دیا اپنی جان کو بھی اپنی بیوی اور بچے کو بھی اور پھر تیسرا مسئلہ یہ تین امتحانات وہ تھے جن سے گزارا گیا اب وہ تیسرا کیا تھا وہی بچہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہوتا ہے مکمل ایک خوبصورت حسین و جمیل بیٹا بن تو اس وقت اشارہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ پیش کر دو تو آپ تیار ہو کے لے کے جاتے ہیں تو اس وقت کہا جاتا ہے جناب خوابوں پر بچے زبا نہیں کیے جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو کون سمجھے کہ جب یار خواب میں بھی اشارہ کرے تو نہ نہیں کیجئے کیا کہنے ہیں موتی صاحب سبحان اللہ اللہ علیہ وسلم صاحب قبلہ توقل کو بہت آسانی سے سمجھا دیا اب ایک اور عقیدہ ہمیں سمجھنا ہے بڑا اہم ترین کہ رجوع اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آیت میں اس دعا میں فرما رہے ہیں تو ہمیں بتائیے کہ یہ رجوع اللہ کیا ہے اور ہمیں اس رستے پر کیسے عمل پیرا ہونا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا شہر انبیاء المرسلین وعلا علیہ صاحبہ اجمعین حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام یہ جب ہم کہتے ہیں جد الانبیاء ہے تو ساتھ ہی یہ قدوة الانبیاء بھی ہیں درست بلکل صحیح ایک ایسی ہستی ہے ایک ایسی جامعہ السفات اور جامعہ الکمال شخصیت ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے جس پہلو پر بھی آپ ان کی بارگاہ سے رجوع کریں آپ کو وہاں سے فیض ابراہیم ہی ملتا ہے یہ درست حتیٰ کہ جو باطنی امور ہیں اب یہ جو رجوع الاللہ ہے انعبت الاللہ ہے یہ ایک باطنی معاملہ ہے صحیح ہے علیہ توقلتو و علیہ انیب یہ توقل اور انعبت دونوں لازموں ملزوم ہیں اور جس توقل کا تعرف مفتی صاحب نے کروایا ہے کہ بندہ نعر نمرود میں بھی جھولتا ہوا جا رہا ہو اور جناب جبریل پوچھ رہے ہیں بہت اچھے رب جلیل کے حکم پر اپنے خلیل سے وہ مجھے عبارت مفتی صاحب یاد آ رہی ہے جو آپ نے اس کیفیت میں پہلے تو میں سمجھتا ہوں بول ہی نہیں سکتا بندہ ہے اور اس کے حواس بہال ہوں گے اللہ کہ کوئی اس سے بات کرے تو وہ سنیں اور پھر اس کا کوئی جواب بھی اس درجے کا سالٹ دے کہ جبریل بھی داد دینے پر مجبور ہو جائے کہ یہ کیا کر تو فرمایا کہ اللہ اللہ اکبر آیا اللہ اکبر انہوں نے کہا بھئی یہ اب سوال کا وقت ہی نہیں ہے بھائی نہیں بات کرنے کا وہ چونکہ میرے حال سے واقف ہے اس لیے سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ اکبر سوال تو میں اس سے کروں نا جسے خبر نہ ہو تو جب میں یہ عمل کر ہی اس کے لیے رہا ہوں اس کے کہنے پہ کر رہا ہوں اس کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں اس کی رضاہ کے لیے کر رہا ہوں تو اب اس سے سوال کیا کروں اب اس بات کو کھول دیتے ہیں پیر جواد علی شاہ صاحب جا رہے تھے جہاز میں بحری جہاز میں اور لوگ اس میں تھے جہاز بھنور میں پھنس کی بلکل ٹھیک لوگ آئے کہ اتنی بڑی بزرگ ہستی یہاں موجود ہیں ان سے دعا کراتے ہیں حاجی انہیں آ کے کہا تو جب انہوں نے کہا نا کہ حضور دعا کریں اس وقت جہاز پھنسا ہوا ہے بیڑے تو انہوں نے فرمایا کہ پتر اے دعا دا ٹائم نی او دے کش کرن دا ٹائم نی اس کی نزاکت اس کے بغیر سمجھی نہیں آنی تھی اس لیے عرض کیا کہ وہ لمحہ جو توقل ہے نا یہ انعابت کی کوک سے جنم لیتا ہے یعنی توقل آپ جس سے آپ کا تعلق نہیں ہے نا آپ اس پر توقل نہیں کر سکتے بلکل ٹھیک اگریڈ اس لیے توقل کو صوفیہ اور عرفہ نے سب سے مشکل مقام کہا ہے آج جو وکیل کی مثال آپ نے دی ہے لوگ وکیل کو کیس دیتے ہیں اس پر توقل نہیں کرتے اچھا ہے بڑا باریک سا فرق دنیوی غرض میں سیلفش انسان اس پر توقل نہیں کر رہا ہزار ہیلے بہانے اور بھی انہیں ڈھونڈے ہوتے ہیں کہ یہ نہ ہو تو پھر یہ کریں گے یہ نہ ہوا تو پھر یہ کریں گے تو ایسی پریکٹس رکھنے والا شخص جو ہے وہ توقل کو ٹیسٹ نہیں کر سکتا توقل کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کا اپنے آپ سے اتنا تعلق نہ ہو جتنا اس کے ساتھ اس ہستی سے ہو اس کو کہتے ہیں انعابت رجویل یعنی باطنی لنک ہے میرا اس کے ساتھ میرا باطنی لنک ہے اور مجھے کانفیڈنس ہے پورا ہنڈر پرسنٹ کانفیڈنس ہے اللہ اکبر تب جا کے میں اس پر توقل کروں ورنہ نہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ پرندوں جتنا توقل بھی تم میں آ جائے تو تمہاری روزی روزانہ تمہارے گھروں کی دہلیز پر اللہ اکبر کبیرہ یہ پرندوں سے توقل سیکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے جسے عارفِ کھڑی نے کہا نا کہ جنانو تقوی رابدہ بہت اچھا ہے کنانو رزق ہمیش پلے خرچنی بن دے پنسی تے درویش کیا کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پہلا سیگمنٹ ہے اور قربان جائیے میاں صاحب کی بصیرت کے محول ہے توقل کا اور رجوع اللہ کا روفی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ کلام شامل کریں کرم کر دو شہ بدحا کرم کر دو شہ بدحا ہموں نے مار ڈالا ہے میرے دل کے ادھیروں میں تیرے دم سے اجالا ہے کرم کر دو شہ بدحا کرم کر دو شہ بدحا ہموں نے مار ڈالا ہے کرم کر دو شہ بدحا گناہوں کی سیاہی سے میرا مار ڈالا ہے کرم کر دو شہ بدحا ہموں نے مار ڈالا ہے کرم کر دو شہ بدحا ہاں حقیقت کو تیری انسان سمجھے ہی تو کیا سمجھے میرے آقا تیرے چہرے پہ انواروں کا حالا ہے میرے آقا تیرے چہرے پہ انواروں مار ڈالا ہے کرم کر دو شہ بدحا مار ڈالا ہے بیا سائم سے تیری شانوں کیسے میرے آقا بیا سائم سے تیری شانوں کیسے میرے آقا مار ڈالا ہے کرم کر دو شہ بدحا مار ڈالا ہے کرم کر دو شہ بدحا آمین اللہ ہم آمین رفی صاحب بہت شکریہ جناب جزاک اللہ پہلا سیگمنٹ تھا اور یہاں ہم نے توقل اور رجوع اللہ کے بارے میں تعلیمات سیکھی ہیں اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ لیکن یہاں ایک وقفہ ہے ان کلمات کے ساتھ بروسہ اس کو کہہ گناہگاروں نے محشر میں بروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے محشر میں خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ ایک مختصر بہترین سہری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ بہترین سہری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ بہترین سہری شانِ رمضان ہے مومینوں کے دل کا اجالہ ہے مومینوں کے دل کا اجالہ